اسلام علیکم میرے نام ہے ساکیب رفیق و کازی انویسمنٹ کے پلیٹ فرم آس کازی انویسمنٹ سے ارشد صاحب کا ایک نیا سوال کے ایسے سے لے کر حاضر ہو آپ کی خدمت میں سعودی عرب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کا ایک پروگرام جو میں نے کیا تھا اس کو انہوں نے دیکھا اس میں شاید میں نے باتوں میں کہا کہ ڈیویلمنٹ چارجز جو بڑھتے ہیں یا بعض فرسائٹیوں کے جو ڈیویلمنٹ چارجز زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہاں پر فیسلیٹیز اس قسم کی دی جاتی ہیں جیسے کہ انٹرچینج اور باقی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر تھوڑے سے پریشان ہے اور سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ساکیب صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کل کو ہم سے انٹرچینج کے چارجز بھی لیں گے پھر ریپڈ بس سرویس کے چارجز بھی لیں گے اور کل کو اگر آپ کوئی تھیم پارک یا کچھ اور فیسلیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی نیر نیو اسلامباد ائرپورٹ میں دیں گے تو آپ اس کے چارجز بھی ایڈ کرتے جائیں گے ہمارے ڈیویلمنٹ چارجز نے بڑا سٹریٹ فارورڈ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے میرے حال میں سوال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا کیپٹل سمارٹ سیٹی کے ڈیویلمنٹ چارجز کے بارے میں اور باقی جو اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے مسائل ہیں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جواب دوں میری گزارش آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ابھی ویڈیو سے پہلے ہی کر لیں تاکہ فیوچر میں اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں جو آپ کے پروجیکٹ سے کنسرن ہیں آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ پاکستان میں ڈیویلمنٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا پروپٹی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اس میں آپ کی مدد بھی کریں گی یہ ویڈیو تو جنرلی بھی پاکستان کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے گی وہاں کی ریل اسٹیٹ کے بارے میں چلتے ہیں ہم ارشد صاحب کے سوال کی طرف دیکھیں ارشد صاحب بات یہ ہے کہ جو ڈیویلمنٹ چارجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ فارم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس میں سوسائیٹیز نے کوئی بھی سوسائیٹی ہو ہم کیپیٹل سمارٹ سٹی کی اگر بات نہ بھی کریں جنرلی بات کریں تو اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کل کوئی اسکلیشن چارجز جو ہیں وہ آپ سے لیے جا سکتے ہیں وہ کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں پروجیکٹ کے اندر کوئی ایسی چیز کل کو بڑی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ چارجز آپ پر ڈالے جا سکتے ہیں جہاں تک کیپیٹل سمارٹ سٹی کا تعلق ہے جن جن ایریاز کے اندر انہوں نے ڈیویلمنٹ چارجز کا اعلان کر دیا ہے آپ کو ڈیویلمنٹ چارجز کا کلیرلی بتا دیا گیا ہے وہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ چونکہ اوورسیز فیز ون کے اندر ہیں اور ای بلیو آپ ڈی بلوک میں یا سی بلوک میں ہیں جس کا کہ پروزیشن بھی آلڈی آفر ہو چکا ہے اور آپ وہاں پر اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کل اگر وہاں پر کوئی نئی فیسیلٹی لائی جاتی ہے فار اگزامپل کوئی ایسی چیز لائی جاتی ہے جس کی میمبرشپ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے فار اگزامپل وہاں پر کوئی جم آتا ہے کوئی جم کی فی ہے جو انڈیویجولی بندے نے پی کرنی ہے یا کوئی گوف کورس کے اندر گوف کھیلنے کے لیے آورلی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے یا اور کوئی سویمنگ کی فیسیلٹیز آ جاتی ہیں کل کوئی فوٹبال اکیڈمی آ جاتی ہے کل کوئی کرکٹ اکیڈمی آ جاتی ہے چارجز کا تعلق ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ ہمیں انٹرچینج کے پیسے دیں یا آپ ہمیں ریپیڈ بس سرویس کے پیسے دیں یا ہم اس کے اندر کوئی ٹرین کل کو جو ہے چھوٹی موٹی چلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں جو ٹرین شاید پروجیکٹ کے اندر انٹرنل ہو پروجیکٹ کے خوبصورتی کو بھی دکھانے کا ایک ذریعہ بنے اور ساتھ میں پروجیکٹ کے اندر آپ کمیوٹ بھی کر سکیں تو جہاں تک مجھے معلومات دی گئی ہیں ایسے کوئی چارجز نہیں ہوں گے آپ کے ڈیولمنٹ چارجز آپ کو بتا دیئے گئے ہیں میرے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے میری پریویس ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ ڈیولمنٹ چارجز بہت زیادہ ہیں آپ لوگ یہاں پر کون سی سونے کی انٹے لگا رہے ہیں میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں جب کوئی پروجیکٹ آپ کو سٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں دیتا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ فیسیلٹیز دیتا ہے انٹرچینج کو اتنا سیریز ہو کر بنانے کے لیے اتنی کوشش کر کے اس کی اتنی بڑی فی ادا کر کے اس کو منظور کرواتا ہے اسی طرح سے وہاں پر ریپیڈ بس سرویس کا پلان دکھتے ہیں وہاں پر ایک زبردست قسم کا سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے پھیم پارک اور دوسرا پارک لارے ہیں تو یہ ساری فیسیلٹیز جو ہوتی ہیں اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے وہاں پر کچھ حصہ ان پیسوں کا جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے وہاں کے رہائشیوں کے اوپر تو میرا پوائنٹ یہ تھا میرا پوائنٹ ہرگز آپ لوگوں کو پریشان کرنا نہیں تھا اگر کسی بھی کیپیلل سمارٹ سٹی کے میمبر کی سے دلازاری ہوئی ہے یا کسی کو اس کی وجہ سے یہ لگا ہے کہ شاید ہم ان سے کوئی نئے چارجز لینے جا رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو آپ کے ڈیولمنٹ چارجز بتا دیے گئے ہیں جی ہاں جن لوگوں کو نہیں بتائے گئے جو بلوکس ابھی چل رہے ہیں یا نئے آنے والے بلوکس ہیں یا نئی پروڈکٹس ہیں جن میں ڈیولمنٹ چارجز کی ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ان میں آپ خود اپنی طرف سے اپنے ڈیولمنٹ چارجز کو فیل حال کنسیڈر نہ کریں مجھے پتا ہے کچھ ڈیلر حضرات بھی یہ کہہ دیتے ہیں پچھلے چارجز کو ہی اٹھا کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ پرائم میں یہ چارجز ہوں گے یا فلاں بلوک میں یہ چارجز ہوں گے میں شروع سے یہی کہتا ہوں کہ ڈیولمنٹ چارجز جن بلوکس کے اناؤنس کر دیے گئے ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے جو باقی کے بلوکس ہیں وہ ٹائم آنے پر کیپیٹل سمارٹ سٹی کی منیجمنٹ اور اسی طرح سے پھر ان سے معلومات لینے کے بعد کازی انویسمنٹس کی ٹیم آپ سے شیئر کر دے گی آپ تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ